بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اپنے تیاری پر نہیں لگایا اور تیار نہیں ہے تو اپنے کمزور جانور کو کس طرح آپ اس کی اچھی پرفارمس لے سکتے ہیں اس کی تپنی میں کے اندر آپ کس طرح مزہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر تو یہ 99% مجھے یہ نیو شکین جو ہوتے ہیں دوست جو ہیں نہیں یہی کوئسن کرتے ہیں جوڑا میں صبح پندے کو تپنی لینی ہے تو میں پلیز کوئی اچھی چیز بتا دیں کوئی میڈسن بتا دیں یا کوئی خوراک بتا دیں یا کوئی انجیکشن بتا دیں جس سے ہمارا پندہ جوڑ جوڑا ایسی ہوئی ہے جیسے اس نے چھے ماہ خوراک کھائی ہوئی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل اگلت ہے یہ بالکل اگلت ہے پندے کا سپس ضرورتی ہے کہ آپ ایک کیونکہ جب کوئی دوست آپ کے ساتھ بحث کرتا ہے تو وہ آپ کو للکا آتا ہے کہ جلو چلو یاراو آپ میرے اس پندے کے ساتھ تپن لو تو ظاہر ہے اس کا پندہ پہلے سے تیار ہوگا آپ سے تاکتی ہوگا تب ہی وہ آپ کو بات کرے گا تو آپ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا اس کے جو چالنگ کو ا ہاں بھی ٹھیک ہوگیا جبکہ آقا پندہ بلکل تپنی کے قابل نہیں ہوتا تو اس طرح پندے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے لیکن خیر آج کا جنا معاملہ چلی ہی رہا ہے تو اگر ایسی پوزیشن آپ کے ساتھ پیش آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چالنگ کرتا ہے تو آپ اس کا چالنگ ایکسپٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر تو آپ کو رات کو پتا چل گیا ہے کہ صبح آپ نے تپنی لینی ہے تو اس کے لیے آپ نے اس حضر زیادہ زبرلس ہوگیا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ل بیٹویل اف بی پانہ کا انجیکشن ملے گا وہ لے لینا ہے اور ایک دیکاڈ ران کا لینا ہے دیکاڈ ران اس کے اندر آپ نے دو پوائنٹ ڈال لینے دو سے تین پوائنٹ وہ جو لکی نہیں لگی ہوتے نہیں جو اس کے لیے لگی تو وہ تین پوائنٹ آپ نے وہ بھائی لینا ہے اور دو سی سی کا بیٹویل اف انجیکشن ہوگا وہ بہر لینا ہے تو اس کی چھاتی میں آپ نے رات کو لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا رات کو آپ نے لگا کے صبح اور جب آپ کو اس کی تپنی لیتے ہیں تپنی لینے سے تری بند کام از کام ایک سے آدھا گھنٹا پہلے آپ نے اس کو تھوڑا سا جو یہ بانٹا ہوتا ہے نا جو پلنے کھیلتے ہیں بچے تو اس سائز کا آپ نے گھر دیتے ہیں اس سے تھوڑا سا کام کرنا کہ وہ گرمی ہے یہ میں بتا رہا ہوں گرمی کے اندر جو آپ کے ساتھ محافظ لگتے ہیں سردی کے اندر جو ہے نا وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں انیکشن بھی بہت ساری ہیوی سے ہیوی کہ آپ نے پندے کے اچھی پروام پرفرمس بھی لینے ہیں اور گرمی کے تاؤ سے بھی بچنے ہیں ٹھیک ہو کہ اگر آپ گرمی ہے تو اوپر سے اوپر آپ مزید اور زیادہ تلہ کر دیتے ہیں گرم کار دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو جو اس نے پرفرمس دینے اس سے بھی چلا جائے گا ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو پھر اس کے دل کو گبرہت آتی ہے گرمی ہوتی ہے ترخی ہوتی ہے پھر وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرے گا یا حریف کے ساتھ کرے گا اس لئے یہ بہت زیادہ سمجھاری کی ضرورت ہوتی ہے مقدار آپ نے بلکل چھوٹی سی رکھنے ہوتی ہے جو سمجھ رہے گوڑ آپ نے دینا دو سے تین کالے بلیک چنوں کی مقدار کے اندر یا یہ کہلیں خجور کی جو گھٹھلی ہوتی ہے گھٹک ہوتی ہے اس مقدار میں آپ نے گھڑ دینے سے زیادہ نہیں دیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے آدھا سے یہ بھی گھنڈہ پہلے دینا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کے فضل سے آپ کا پیندہ آپ کو اچھی فرحومت دے گا آپ کو مایوس نہیں کرے گا آپ کی انسلٹر نہیں ہونے دے گا اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا چلا رات کو صبح آپ پڑھنے ہیں انسلٹر کی اندر بیس ہو گیا آپ کی سوپر ٹیمک پتا چلا ہے تو پھر آپ نے ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ آپ نے ڈیکرڈرن ڈالنا ہے ایک سے زیادہ دو پوائنٹ کرنے میں تو ایک پوائنٹ کافی ہے اور بیٹوالف کا انجیکشن وہ آپ کو دو سے سی سی اسمال کریں گے جو ڈیکرڈرن ہوتا ہے یہ سٹری رائیڈ ہوتا ہے اور یہ بہتا تلق اور گرم ہوتا ہے تو یہ اسمال کریں گے آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا پندہ جو آنا وہ آپ کو ایسے یوں جو آنا وہ آپ کو پرفارمنس دے گا جیسے اس نے حقیقت میں جو آنا دو سے تین کے جی بدام وغیرہ کھائے ہوئے ہیں یا دو تین ماہ سے تیاروں کا پندہ کھڑا ہے تو لیکن پھر بھی آپ کوشش کیا کریں گے ایسی بحث کے اندر آپ نے آپ کو جذباتی نہ ہوا کریں پندوں کی مرضی کے خلاف جو آپ جب آپ کام کرتے ہیں پھر آپ کو پندہ جو آنا اچھی ریزارٹیں گے گی تو کوشش تو کیا کریں گے بندہ آپ جب آپ کا کہے سہر جب بندہ آپ کا طاقت میں ہوگا پورا جوبن میں ہوگا پھر وہ آپ کو مزہ دے گا اس کے لئے بندہ کی مرضی کے بغیرہ جو آنا وہ آپ کام کریں تو یہ طریقہ جناب اسمال کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو مزہ آئے گا اجازت ہے جناب اللہ حافظ